اصل ذائقے دار یخنی پلاؤ کیسے بنتا ہے کون سے اہم راز ہیں آج ہم یہ جانیں گے بہت ہی مزیدار بیخ پلاؤ بننے والا جس کے لئے ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے یخنی اچھا یخنی پلاؤ کی جان ہوتی ہے اچھی یخنی اور اچھی یخنی بنتی ہے کچھ خاص مسالوں سے اور وہ خاص مسالے کون سے ہیں وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے پیاز تین عدد پیاز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون آپ کو بھر کے چاہیے سوکھے دھنیا کا اور ایک ٹیبل سپون چاہیے آپ کو سونف کا ایک لہسن کی پوتری ڈالی ہے سوا کلو کے قریب تقریباً گوشت ہے بیف ہے آپ اس کی جانتے ہیں مٹن چکن کچھ بھی لے سکتے ہیں ان سب چیزوں کو آپ پانی ڈال کے نمک ڈال کے چھوڑے پر چڑھا دیں گے اوبال آ جائے گا تو آنچ ہلکی کر دیں گے جتنی ہلکی آنچ پر گوشت کرے گا اتنا ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور گوشت بھی اتنا ہی اچھا گلے گا یکنی ہم نے چڑھا دی ہے ریڈی ہونے کے قریب ہے تو اب ہم چابلوں کے لیے تیاری کریں گے جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پیاز چڑھا دی ہے چولے پہ تین بڑے پیاز ہیں اور دو سے تین کب تک آئل ہے پیاز کو اچھا براؤن کریں گے تاکہ اچھا سا کلر آئے ہمارے پلاؤ کا اس میں جو گرم مسالہ ڈالے گا تین دارچینیاں ہیں ایک بادیان کا بھول کالی مرچے ہیں تھوڑی سی پانچ لونگ ہیں چٹکی بھر زیرہ ہے اور چار ہری لائچیاں ہیں اچھا جی اب ہم نے یہ سارے مسالے ڈال دینے ہیں چھے بڑے ٹیماتر ہیں تین ٹیبل سپون ادرک ہے اور پندرہ ہری مرچے ہیں اب ان کو آپ کیا کریں گے اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ یہ مسالہ گھی چھوڑ دے ٹھیک ہے تاکہ زبردست سا گریوی مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے یخنی بھی ہماری آلموسٹ ریڈی ہے تین گلاس چاول ساری چھے گلاس چاول ہیں ٹھیک ہے چھے گلاس چاول ہیں جن کو چن کے اچھے سے میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے تقریباً چاولوں کو آپ کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ چالیس منٹر تک ضرور بھگو کے رکھیں اور اس دوران ہم نے دیکھیں منا مسالہ مزے کا زبردست سا ریڈی کر لیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا یہ دیکھیں مسالہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی یخنی بارہ گلاس یخنی چاہیے چھے گلاس چاول تھے نا اس کے ڈبل ہمیں یخنی چاہیے اگر ایک آدھا گلاس کم ہو جو تو پانی آپ ایڈ کر سکتے ہیں چلیں جی یخنی آلموسٹ گرم ہی تھی اس لیے یہ بال فٹا فٹ سے آ گیا اور ساتھی میں نے اس میں ڈال دیئے چاول اور اب اس کی آنچ آپ تیز رکھیں گے اور تیز آنچ پہ ہم چاولوں کو پکنے دیں گے یہاں تک کہ انہا پانی ریجے انہا یہ دیکھیں کافیت تک پانی خوشک ہو چکا ہے لیکن بالکل خوشک نہیں ہوا تھوڑ تھوڑا سا پانی ہے and this is the best time کہ آپ چاولوں کو دم پہ لگا دیں اب میں اس کو کور کر دوں گی آنچ کو ایک دو منٹ کو تیز رہنے دوں گی پھر اس کے بعد آنچ کو ہلکا کر دوں گی اور اس کے بعد چھے منٹ کا دم میں نے اس کو لگایا ہے چھے منٹ بعد ہم نے ڈھکن اٹھایا اور یہ دیکھیں زبردست سے ہمارے چاول بن کے ریڈی بہت ہی مزے کے کھلے کھلے چاول بنے تھے اور ذائقہ تو آپ پوچھیں ہی مت چلنجی زبردست سا بیف بلاؤ ہم نے بنا دیا تاکہ عید پہ آپ کا لنچ اور ڈنر ہو جائے ریڈی اور سب کریں انجوائے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا عید کا کیا مینیو ہے آپ نے کیا زبردست سا بنانے کا پلان کیا ہوا ہے اور آپ کے گھر میں کیا زیادہ کھایا جاتا ہے بیف مٹن یا چکن کل ایک اور زبردست سے ویڈیو کو ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اس سے پہلے آپ لائک کریں گے پہلے میری ویڈیو کو جلدی سے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے اچھا جی اللہ حافظ